موسیقی 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 راجستان میں آج ایک بار پھر پاکسیمی بکسوب سکری ہو رہا ہے جسے پاکسیمی راجستان کے اوپر ایک سائیکولین سرکولیشن یہاں پر بڑھ رہا ہے یہ سرکولیشن چوبیس ماز تک ہریانہ کے اور روک کرے گا دیش ماز تک پردیش میں میک گرجن کے ساتھ بارس کے آثار بن رہے ہیں موسم بیباغ نے یہ جان کر یہاں پر دی ہے اگلے چار دنوں تک یہاں پر میک گرجن کے ساتھ بارس ہونے کی سمباغنہ بن رہی ہے اس کا سب سے جدہ اثر آج اور کل یہاں پر نظر آئے گا وہی آج اور کل یہاں پر کئی علاقوں میں یہاں پر تیج بارس کی سمباغنہ موسم بیباغ نے بیت کی ہے آج اور کل اس کے بعد یہاں پر 22 اور 23 مارچ کو عرب ساگر اور اس کے اوپر یہاں پر اٹھ ماترہ کا نمی کا پربہ اتری پکشیم بھارت میں ہوگا وہی 24 مارچ کو پریشن چنٹنٹر ہریانہ کی طرف بڑھ جائے گا آج بھی کئی علاقوں میں موسم بدلے گا وہی موسم بیباغ کے انسار آج بارہ کوتہ جھالاوار جلو میں میگرجن کے ساتھ بیتے چمکنے کی سمباغنہ بیت کی گئی ہے وہی موسم بیباغ نے اس کے علاقوں میں بھارتپور جوڑپور اور ہنمانگڑ اور گنگا نگر میں تیج بارش کی سمباغنہ یہاں پر بیت کی ہے وہی کل یعنی 22 مارچ کو عجمیر جھالاوار بکانے جوڑپور بلوڑا پالی بھارتپور سکر جنجنو جے پور الور دوسا ٹوک سوائی مادرپور کرولی ہنمانگڑ سری گنگا نگر چورو جیسل میر جوڑپور بارڈ میر جلو میں کہی کہی میگرجن کے ساتھ بارش کی سمباغنہ اس دوران کچھ علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی تیج سے چاریس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی تیج رفتہ سے ہوا چل سکتی ہے وہی موسم بیباغ کے انوصار کچھ علاقوں میں اولاوشٹی کے بھی اثار ہے تیج مارچ کو موسم بیباغ کے انوصار تیج مارچ کو پردیس کے کئی جلو میں یہاں پر تیج بارش ہونے کی سمباغنہ کچھ علاقوں میں یہاں پر اولی بھی گرنے کی سمباغنہ بیکت کی گئی ہے خاص طور پر یہاں پر بردپور سیکر جنجنو علور حنوانگر سری گنگا نگر اور چورو جلے میں میگرزن کی سمباغنہ یہاں پر بیکت کی گئی ہے اب بات کریں ہیمچل پردیس کے موسم کی سمچاروں کی تو ہیمچل پردیس کے اندر آج سکری ہوگا پاکسیم بکسوگ کا ایزیرو میں تین چار دن تک بارش ہونے کی سمباغنہ ہیمچل پردیس میں آج موسم یہاں پر کربت لی سکتا ہے کچھ علاقوں میں تیج بارش کے ساتھ کچھ علاقوں میں تیج یہاں پر بارش کے ساتھ یہاں پر تیج با بچھا سکتی ہے کچھ جلوں میں 21 مارچ یعنی آج یہاں پر موسم بیباغ نے آج کچھ جلوں میں یولوڑ یا پر زاری کر دیا ہے کاغڑہ اور چابہ جلوں میں آج یہاں پر تیج با چلنے کے ساتھ بارش کی سمباغنہ ہے 22 مارچ کو جلوں کے ساتھ کلو اور 23 مارچ کو یہاں پر کاغڑہ منڈی جلے میں بھاری بارش ہو سکتی ہے وہی پردیس کے ساتھ سہر سندر نگر اونا سولان کاغڑہ منڈی اور بیلاسپور ہمیرپور میں ادکتام تاپمان 30 ڈگری تک چلا گیا ہے ادکتام تاپمان میں 4 ڈگری کی وردی یہاں پر دارچ ہوئی ہے وہی کل کئی زنوں میں یہاں پر بادل چھائے رہے لیکن بارش یہاں پر نہیں ہوئی ہے وہی موسم بیپاگ نے موسم بیپاگ نے جو یہاں پر نیدیسہ کے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ آج یہاں پر پکسیم بکسوب کی وجہ سے کئی علاقوں میں بارش ہوگی وہی پریٹر نگری منالی سہیت لہول گاٹی میں بھی موسم نے کروٹ بدلی ہے روتانگ درہ سہیت اچھی چوٹیوں میں ہلکی برباری کا کرم یہاں پر شروع ہو گیا ہے وہی کل دن پر موسم یہاں پر یہاں پر یہ کھولے گئے ہیں چلے ہوں بات کرتے ہیں بیہار کے موسم کی تو بیہار کی رازدانی پٹنا سمیت جلوں میں بارش کی سمبھاونا موسم بیپاگ نے زاری کیا ہے بیہار راجے کے تر ایک بات پھر موسم کروٹ لے سکتا ہے رازدانی پٹنا سمیت کچھ علاقوں میں آج یہاں پر بارش کی سمبھاونا زیتا ہی گئی ہے موسم بیپاگ نے یہاں پر یرو لر جاری کر دیا ہے پٹنا سمبھاگ کیندر کے مطابق صبح میں آج کچھ جلوں میں باردل چھائی رہیں گے وہی آندھی اور یہاں پر کچھ علاقوں میں آندھی اور بارش بھی ہو سکتی ہے ایسے امید جتائر جائے رہی ہے کہ تاپمان میں یہاں پر تھوڑی بہت قرابٹ آئے گی لوگوں کو گرمی سے تھوڑی بہت بیہار میں رہات مل سکتی ہے جن علاقوں میں بارش کا لٹ بیہار میں زاری کیا گیا ہے ان میں کسنگج سپول اور سرسا اور اس کے لئے آرریا پونیا سیلے سامیل ہے اس کے لئے آب اکثر بوجھپور اور بوجھپور اور ارول جاناباد پٹنا گیا نارندہ اور سیخپورا اور بیگو سرائے لکی سرائے میں بھی گرچمک کے ساتھ بارش کی سمبھاونا موسم بھی بھاگ نے وقت کی ہے پٹنا اس موسم میں بھاگ کے اندر کے مطابق پوری بنگلہ دیس اس کے قریب ڈیڑھ کلومیٹر میں ایک چکروات بنا ہوا ہے جس سے بھاری ماترہ میں نمی کا سر یہاں پر نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار سمیت دیس کے کئی راجوں میں بھارش کی ستی بن رہی ہے بھائی موسم میں بدلاؤ کے مجھے نظر ویباگ نے یلولٹ یہاں پر زاری کر دیا ہے ساتھ ہی لوگوں کو خاص سافداری برتنی کے ندیش یہاں پر دیئے گئے ہیں آسمان میں بادرچانے اور بھارش کے مجھے در پارے میں یہاں پر کچھ گرابٹ کے سنکیت مل رہے ہیں جلے بات کرتے ہیں مہارش راجے کے موسم کی تو مہارش کے کئی علاقوں میں بارش اور لہوشتی کی سنبھاونا آج سے تیز مارس تک جمع جم بارش کی ہے سنبھاونا کیسان ہو گئے ہے پریسان بھارت کے دکسین اسوں میں یہاں پر برسات کا موسم جاری ہے مہارش کے کئی زلوں میں برسات ہو رہی ہے مرات وارہ اور مدھرب کے زلوں میں بے موسم بارش کا سیزنیاں پر شروع ہو چکا ہے ایسا نوان ہے کہ آج سے تیز مارس کی بیچ راجے میں تیز مارس کے ساتھ بارش ہونے کی سنبھاونا ہے مرات وارہ میں اچھرک یہاں پر بے موسم بارش ہوئی ہے اس بے موسم بارش سے پس لوگوں کو نقصان پہنچا ہے موسم بیبا کے مطابق آج سے تیز مارس تک مرات وارہ ویدرب اور یہاں پر راجے کے انہیں علاقوں میں یہاں پر بارش کی سنبھاونا ہے انہیں علاقوں میں یہاں پر آلٹ زاری کیا ہوا ہے ایسے میں کسانوں کا جیون ادھر لٹکا ہوا ہے اس بیچ اکاڑا میں بے موسم برسات نے کسانوں کی مشکلیاں پر بڑھا دی ہے اس کے علاوہ جالون جلے میں بھی بارش کے ساتھ اولاوشتی ہوئی ہے اس کے علاوہ تیلے گاؤ اور سورگالی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بھاری اولاوشتی ہوئی ہے اس اولاوشتی سے پس لوگوں کو خافی نقصان پہنچا ہے مرات وارہ میں ہوئی بارش سے کسانوں میں برم کی ستھی یہاں پر ہو گئی ہے موسم بیبہ کی پورا انمان میں اکوالا عمرواتی اور گودیا زلوں میں گھر چمک کے ساتھ تیج بارش کی سمبابنہ بیکت کی گئی ہے بارش جلے میں یہاں پر بارش بارش کے رابط جلے میں تیج آندی کے ساتھ توپان کی بھی یہاں پر سمبابنہ بیکت کی گئی ہے اس لئے اس چیتر میں یہاں پر موسم بیبہ نے اللہٹے آپر زاری کیا ہے اب بات کرتے ہیں اتراخن راجے کے موسم کی تو اتراخن میں ایک بار پھر کروٹ لے گا موسم 223 تاریکوں کئی زلوں میں یلو لٹ موسم بھی بھاگنے کیا ہے زاری موسم بھی بھاگنے آج یعنی 21 تاریکوں اتراخن کے کچھ علاقوں میں یہاں پر موسم بدلنے کا نمان لگایا ہے اترکاسی چمولی دوتر پریہاگور باغیسوار اور پکتروہگڑ میں آج سام تک یہاں پر کئی علاقوں میں بارش اور برباری ہونے کی سمبابنہ بیکت کی ہے 22 اور 23 مارچ کو یہاں پر کئی علاقوں میں بارش میں بھردی ہوگی اس دوران یہاں پر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیز رمزاز سے ہوا چل سکتی ہے اور لابسٹی اور آکاشی بیجلی کو لے کر بھی یلو لٹ ساری کر دیا گیا ہے موسم بھاگنے رسار یہاں پر آج دن پر یہاں پر موسم سام لے گئے سام کو یہاں پر کچھ علاقوں میں موسم بدلنے کی سمبابنہ ہے 22 کو یہاں پر اترکاسی چمولی تو برباری کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے بھائی تیز مارچ کو اترکاسی چمولی اور پیتر آگر کی کچھ ستانوں پر ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں گھر چمک کے ساتھ برباری بھی ہوئی کی سبابنہ ویکت کی گئی ہے سیج جلو میں ہلکی سے مدیم روپ سے یہاں پر آکاس بادل میں آکاس میں یہاں پر بادل چھائے رہ سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں مدیم پتیس راجے کے موسم کی تو مدیم پتیس کے موسم یہاں پر بگڑا ہوا ہے اس کرم میں کل یہاں پر بوپال اندوردھار، اجیند، چھدوڑا، بیتول اور ملاج کھنڈ کے علاقوں میں یہاں پر گھر چمک کے ساتھ بہوچھا رہ پڑی ہے دربادلوں کے چھائے رہنے کے قارن دن میں تاپمان میں یہاں پر گرہ بڑھتا چھونے لگی ہے وہی موسم بھیجاریکوں کے مطابق ابھی موسم کا مزار اسی طرح کا یہاں پر بنا رہنے کی سمباؤنہ ہے وہی آج ایک اور پکسیم وکسو پتر بھارت میں پہنچنے کی سمباؤنہ ہے اسی بجے سے پچیس مارچ کے بعد ہی مدیم پتیس کے اندر موسم یہاں پر ساپ ہونے کی سمباؤنہ ہے وہی موسم بھیجاریک کے اندر کے اور سی ملی جانکار کے مطابق کل یہاں پر صوبے ساڑھے آٹھ بجے سے سام پانچ بجے تک یہاں پر چھنوڑا میں چار اجین میں دو اور بہتول اور اندور میں پوائنٹ ڈو ارمین میں پر بارس ہوئی ہے ادھر لگاتار دوسرے دن رازدھانی میں قریب سات بجے سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹی کی تیز روزار سے ہوا چلی اور کچھ لاکوں میں گھرچ شمک کے ساتھ بہت شارے بھی پڑی یہ سی باتاوڑ میں ہلکی تھندک یہاں پر گھڑ گئی ہے وہی بوپال میں ادھیکتم تاپمان موسم ویجانی نے بتایا ہے کہ ورطمان میں ایک پکشی مرکسو پاکستان کے اوپر سکری ہے وہی مرات وڑا پر ایک اوپر ایک چوہ یہاں پر مرات وڑا کے اوپر بھی ایک ہوا کا چکرواد بنا ہوا ہے وہی دکسنی پور ویراجستان پر بھی ایک اوپری ہوا کا چکرواد بنا ہوا ہے اس کے اطرق تھی یہاں پر دکسنی پکشی مراجستان سے عرب ساگر کی طرف ایک درونی کا لائن بنی ہوئی ہے اسی وجہ سے مدیع پدیس میں نمی آنے کا سلسلہ بنا ہوا اسے دو پیر کے بعد بادل چھانے لگتے ہیں اور گھر چمک کے ساتھ بارش کا دواغ شروع ہو جاتا ہے بھائی موسم ویجانی کے مطابق آج اگر نی پکشی مرکسو بھارت ویتر بھارت میں دکھرونی کی زبابنہ اس سسٹم کے قارن چوبیس ماس تک بادل بلینے کی زبابنہ ہے پچیس ماس کے بعد بادل چھٹنے کے آثار بھائی موسم ساف ہوگا